اسلام واد میں ایک اور پروٹوکول چار افراد کی جان لے گیا سیکٹر جی الیون میں وفاقی محتسے برائے انصداد حراثانی کشمالہ تارک کے پروٹوکول کی تیز رفتار گاڑی نے اشارہ دوڑتے ہوئے چھے افراد کو کچل دیا چار ہسپٹل میں چل بسے دو زخموں سے چور ہیں پولس نے کشمالہ تارک کے بیٹے کو گرفتار کرنے کے بجائے ڈرائیور کو تھانے میں بٹھا دیا پولیس کے مطابق ٹکر مارنے والی گاڑی مبینہ طور پر کشمالہ تارک کے بیٹے ازلان چلا رہے تھے جہاں بہک، انیس، فیصل، حیدر اور فاروق مانسیرہ سے اے این ایف کا ٹیسٹ دینے اسلامواد آئے تھے پولیس کے مطابق کافلے میں ایک سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی بھی شامل تھی ایک گاڑی میں کشمالہ تارک کا بیٹا اور خاوند بھی موجود تھے پولیس نے کشمالہ تارک کے خاوند وقاس خان کو تھانہ رمنا منتقل کر دیا مگر جناب ڈرائیور کو تھانے مٹھا کر چلتے بنے ذرا ایک کا کہنا ہے کہ کشمالہ تارک بیٹا اور کافلے میں شامل دیگر افراد موقع سے فرار ہو گئے تھے پولیس نے زخمی شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے انکوائری شروع کر دی ہے کشمالہ تارک کے شوہر تھانے سے رفو چکر ہوئے اور پولیس خاموش رہی دیکھنا ہوگا نئے پاکستان میں اشرافیہ کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے اور کاروائی ہوگی بھی یا نہیں اسلام آباد کے سیکٹر جی الیون چونک پر ٹرافیک حادثے میں چار نوجوان کس طرح آلہ شخصیات کی گاڑیوں کا نشانہ بنے اس وقت بیورو چیف اسلام آباد سغیر چودری واقعی کے اینی شاہد اور سینئر صحافی نور الامین دانش کے ساتھ موجود ہیں بتائے گا سغیر چودری جی الیون کے اشارے پر کھڑا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گزشتہ رات جو ہے وہ رات گئے ایک خطرناک اور انتہائی علمناک ایکسٹنٹ ہوا جس کے نتیجے میں چار افراد جو ہیں نوجوان کہنا چاہیے جو جانباک ہوئے اور آپ اس میں دوست تھے اس میں دو جو لوگ ہیں وہ زخمی بھی ہوئے اور ان کو مارنے والے ان کو ہٹ کرنے والے ان کو حاسے کا شکار بنانے والے کوئی عام شہری نہیں بلکہ وی وی آئی پی شخصیات ہیں اس شہر کی وقاس خان جو کہ ایک بڑے ہوتل کے مالک ہیں اس کے علاوہ وہ کشمالہ تارک کے شوہر بھی ہیں وہ تھے ان کا بیٹا تھا اور اس کے علاوہ دیگر ان کے رشتدار تھے اس سے واقع سے متعلق ہمارے پاس اینی ویٹنس اینی شاہر بہت شکریہ تفصیل آپ کے لئے